بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورد میں ہوں جی احسان علی مشوانی اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشوانی سے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خلال میں حاضر ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے فیملی ٹاپک ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا نکاح ریجسٹر نہیں کرتا یا نہیں کروایا ہے اور اب ان کے درمیان اس کی شادی ہو چکی ہے اور اب میہ بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی جگڑے اس بات تک بات پہنچ چکی ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہونا قرار پائی ہے تو اب وہ دونوں کیا کریں گے ان کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنانے کا درج کیا ہے تو اس کے بارے میں آج آپ دوستوں کو میں معلومات دوں گا تو میں اپنے ٹاپک کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اگر آپ میرے چینل احسان علی مشوانی زیڈو ڈبل نائن بر نہیں ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل احسان علی مشوانی ویڈو ڈبل نائن سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ آپ کو ہرانے والی نئی سے نئی فارمیٹی ویڈیو بروقت ہوں چکے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک آپ نے دیکھنا ہے تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب اگر خام انطلاق دیتا ہے یا عورت خود شوہر سے خلا لینے چاہتی ہے بزرعہ ادارت اور ان کا نکاہ درج نہ ہوا ہو ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو کہ ہماری شادی ہوئی تھی تو آئیسی صورت میں یہ لوگ کیا کریں گے میان بیوی تو دوستو جب بھی کوئی شادی کرتا ہے تو نکاہ ریجسٹر کرتے ہیں اگر آپ اپنا نکاہ ریجسٹر نہیں کرواتے ہیں تو اس پر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے تو اس کی سزا تقریباً تین سال ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو ریجسٹر کرونا شادی کو بلکل یہ اچھی بات ہے تو ہمیں آپ اس میں آپ دونوں میان بیوی کا ہی فائدہ ہوتا ہے اگر نہیں کروایا اور بات طلاق پر آ گئی ہے خام ان کہتا ہے کہ میں آپ نے بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں اس کے پاس شادی کرنے کا کوئی ثبوت بلکل نہ ہے شریعت کے حساب سے تو وہ آپ کی بیوی ہے لیکن آپ کے پاس لکھا ہوا کوئی ثبوت بھی نہ ہے تو اب آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو طریقہ بلکل سیم ہے جس طرح آپ کا نکہ درج ہوا ہے ریجسٹر ہے اور آپ میں نے پہلے ذکر کیا طلاق کے بارے میں ایک ویڈیو ہے میرے چینل پر کہ بذریہ اسٹام آپ نے طلاق دینا ہے اور آج کل اسٹام پر بازے صوبوں میں نکلے ہوئے ہیں پنجاب میں وغیرہ میں تو آپ اسٹام پپر کے ذریعے بھی طلاق دے سکتے ہیں ایک نوٹس ہوگا آپ ایک مہینے میں دوسرے مہینے میں آپ دوسرا نوٹس دیں گے تیسرے مہینے میں تیسرا نوٹس دیں گے یونین کانسل کو بھی انفارم کریں گے ایک کپی ان کو بیجیں گے اور بعض یونین کانسل اصل مانگتے ہیں اصل نوٹس آپ یونین کانسل کو بیجیں گے ایک کپی اپنے بیوی کو جو آپ کی بیوی رہ چکی ہے اس کے ایڈریس پہ باقیدہ بیجنا ہے ریجیسٹری کرنے اور اپنے پاس کارڈ ثبوت سنبال کے رکھنا ہے ایڈی کارڈ جو ساتھ ہوتا ہے اگر باہر آپ ملک میں ہیں اور آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ اطلاق دینا چاہتے ہیں تو ایم بیسی سے اٹیسٹڈ کروا کے تب آپ نے وہ نوٹس طلاق آپ نے اس کو اپنی بی بی کو بیجنا ہے تو یہ تو ہم اس شادی کو ختم کرنے کا طریقہ کار ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس شادی کو ریجیسٹر تو نہ کر رہیتا ہے بس زبانی دے دیتے ہیں کام ختم ہو جائے گا شادی کا بندن بالکل آپ کے درمیان ختم ہو جائے گا لیکن یہ بات آپ کی غلط ہے بالکل آپ کی سوچ غلط ہے اس طرح اگر بیوی عدالت کے ذریعے بھی کھلا لے سکتی ہے اور اس کے پاس بطور ثبوت شادی نہ ہو تو خلا کے ساتھ وہ بزر یا وکیل خلا کرے گی کا دعویٰ آپ کے خلاف کرے گی تو ساتھ وہ ایک عدد بیان الفی لکھ دے کہ یہ میرا خون تھا ہماری شادی فلان تاریخ کو ہوئی تھی ہمارا ناچاکی کی وجہ سے مجھے ابھی مجھے پسند نہیں ہے یا جو بھی وجوہات ان کے درمیان میں ہو کوئی ایک بیان الفی لکھ دے اور ثبوت کے طور پر کہ یہ میرا خون تھا اور یہ میرے پاس گواہ ہیں جی جی گواہ ہیں یہ یہ نام ہیں وہ ایک بیان الفی لکھ دے ساتھ دعوے کے اور جمع کرا دے عدلت میں تو ایسی صورت میں اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کیونکہ اکثر لوگ ہمارا لوگ انپڑے ہیں ہمارا معاشرہ بہت سا انپڑ لوگوں پر مجتمع ملے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکانامہ درست کرنا کیا کوئی بھی ثبوت نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں لیکن بھائی صاحب ریجسٹر اگر آپ کریں گے تو یہ بہت سے آپ اگر ریجسٹر نہ بھی کرایا ہوا ہو اور اگر اخاون آپ کو ابھی طلاق لکھ کے نہیں دے رہا ہے تو آپ عدالت کے ذریعے بھی خلا لکھ سکتے ہیں جو عورت اگر خلا لکھ سکتے ہیں تب اس کے پاس وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا بیان الفی لکھ دے وہ ساتھ وہ گواہوں کے نام لکھ دیں تو عدالت ان گواہوں کو بلائی گی اور اپنا پراسس پورا کرے گی اور اس کے بعد آپ کو خلا کی ڈگری جاری کریں گی تو یہ طریقہ کار ہے اگر آپ نے ریجسٹر نہ بھی کیا ہو تو سیم طریقہ کار ہے آپ نے وہ اختیار کرنا ہے خلا لینی ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی شادی کے تو گواہ ہوں گے اور اس کو ساتھ لے کر عدالت میں آپ نے جانا ہے ان کے بیان باقعدہ وکیل صاحب آپ کو پھر بہتر مشوردیں گے وکیل باقعدہ گواہ کے جو تاریخ ہوگی گواہ آپ نے طلب کرنے ان کے بیان کلم پند ہوں گے اور جج صاحب اپنا مکمل پراسس کر کے فیملی جو جج ہوگا اس کے بعد آپ کو خلا کے ڈگری جاری کر دیں گے اس میں کوئی ایسی دیکھت نہیں لیکن آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کبھی بھی آپ نے جب بھی اپنی بیٹی کسی کو دیں گے شادی کرانی ہو تو اپنا نکاح ریجسٹر کروانا ہے یہ بہت سے آپ نقصانات سے بچ سکتے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں تو یہ تھا جی میرا ٹاپک آپ کو سمجھانا تھا بعض لوگ جو ریجسٹر نہیں کرواتے ان کو علم نہیں ہوتا تو یہ تھی آج کی معلومات بہت شکریہ آخر تک رہنے کا السلام علیکم